اخلاق اسلام میں وہ صفت ہے جس کی بڑی اہمیت رب کی نگاہ میں اس کا بڑا درجہ اور مرتبہ ہے اچھے اخلاق ہی ہیں جو انسان کو اونچے درجے اور مرتبے تک لے جانے کا سبب بنتے ہیں اچھے اخلاق ہی ہیں جو انسان کے لئے اس کی باتوں اور ان تمام چیزوں کو جو دین اسلام کے نام پر لوگوں تک پہنچانے کے لئے کوششیں کرتا ہے اس کی قبولیت کا ذریعہ اور سبب بنتے ہیں اچھے اخلاق انسان کی افضلیت کا معیار ہے انسان کی خیریت کی پہچان ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف احادیث کے اندر اچھے اخلاق کی تاقید کے ساتھ ساتھ یہ بیان فرمایا تم میں اچھا انسان وہ جو اپنے گھر کے لوگوں کے لئے اچھا خیروکو خیروکم لی اہلہی وآنا خیروکم لی اہلہی تم میں سب سے اچھا انسان وہ جو اپنے گھر کے لوگوں کے لئے اچھا کیونکہ انسان کا صحیح اور اصلی چہرہ اصلی کیریکٹر وہاں پر کھوڑ کر کے نکھر کر کے سامنے آتا ہے جہاں وہ دن اور رات کے اوقات کو بسر کرتا ہے وہاں اس کے دل و دماغ میں کیا چل رہا ہے پاکیزگی کا سلسلہ اس کے دلوں سے جڑا ہوا ہے یا اس کے اپوزٹ میں وہ چیزیں جو ناپسند ہیں خبیص ہیں اچھے اور بہتر نہیں ہیں وہ اس کے دلوں کی آماجگاہ بنا ہوا ہے کیا کچھ ہے یہ اس کے زبان کے راستے سے اس کے ہاتھ اور بیر کے راستے سے باہر ظاہر ہوتا رہتا ہے اس لئے کہا جاتا ہے کہ اخلاق انسان کا داخلی چہرہ ہے انسان کے دو چہرے ہوتے ہیں ایک وہ جو ہر ایک کو نظر آتا ہے اپنی آنکھوں سے ہم ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں یہ وہ چہرہ ہے جس پر اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا ہے اور دوسرا وہ جو چھبا ہوا ہے اس کے دل و دماغ کے اندر ہے آنکھوں سے نظر نہیں آتا دل کی کائنات کے اندر بسے ہوئے جذبات ہیں بسا ہوا تو طریقہ ہے بسی ہوئی صفات ہیں جو اس کے دلوں کے اندر پائی جاتی ہیں اور زبان کے ذریعے سے اس کے اعمال کے ذریعے سے باہر نکلتی رہ دی ہیں اگر اس کے دلوں کے اندر اچھائیوں اور بھلائیوں کی کسرت اچھی باتیں زبان سے نکلتی ہیں اگر اس کا اُلٹا ہے تو گالی اور بھلوچ زبان پر ہوتی ہے اور وہ چیزیں آتی ہیں جو کسی بھی انسان کو زیب نہیں دیتی اس کے لئے پسندیدہ چیز نہیں کہی جا سکتی اس کے زبان کے راستے سے اس کے عادہ اور جوارے کے راستے سے باہر آتی رہتی ہے اور اس کا ادھار کب ہوتا ہے کہ انسان کا اصل چہرہ کیا ہے غصے کے اوقات ہیں نا پسندیدہ حالتوں میں مصیبت کے اوقات ہیں کسی عمل خیر کے اندر آگے بڑھنے کے اوقات ہیں مختلف حالات ہیں جہاں پر اس کے اس صفت کا امتحان ہو جاتا ہے پہچانے جاتے ہیں لوگ اپنے ان باطنی اور چھپے ہوئے صفات کے تعلق سے ایسے جیسے کی درختوں کو ہم پہچانتے ہیں ان کے پھلوس درختوں کو ہم جانتے ہیں ان پھلوں کی کڑواہت یا اس کی مٹھاس یہ درخت کیسا ہے وہ پھل بتائے گا کہ آیا یہ درخت اچھے درختوں میں سے ہے یا اچھے درختوں میں اس کا کوئی شمار اور خدار نہیں ہے ایسے ہی انسان کا یہ باطنی چہرہ ہے جو ان تمام حالات میں کھڑ کر کے اس کے اندر کی قیفیت کو اعمال کے ذریعے سے ظاہر کرتا رہتا ہے اس لئے اللہ رب العالمین نے فرمایا الَّذِينَ يُنفِقُونَ خِسَّرَّائِ وَالضَّرَّا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْضِ وَالْعَاقِينَ عَنِ النَّسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ یہ اچھے اور غلی لوگ کون ہیں جن کے لئے رب زلجلال نے جنتیں اور جنت کی نعمتوں کو تیار کر رکھا ہے جو ہر خوشی اور غمی مزکل اور تنگدسی تمام حالات میں اپنے مال اور دولت کو رب کی رضا کی خاطر ایک حق واجب سمجھتے ہوئے اسے خرچ کرتے رہتے ہیں فِسَّرَّاہِ وَالضَّرَّا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْضِ اور اگر حالات ناموافق سامنے آئے ایسے میں وہ اپنے آپ پر کنٹرول کی صلاحیت رکھتے ہیں غصے کو پی جاتے ہیں اس کا کوئی اثر رت عمل کسی انسان کے اوپر داہر نہیں ہو پا تھا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے مصہور حدیث من تقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے نفس ہی قد پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کے انتقام کے لیے کسی کی طرف آگے نہیں بڑھے کسی سے آپ نے بدلا کی سوچا ہی نہیں فلا نے ہم کو عذیت پہنچائی اس وقتوں میں مجبور تھا پر اب نہیں بدلے کا دن آ چکا ہے فرماتے ہیں کبھی بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نفس کے انتقام کے لیے کوئی کر رہی نہیں یہ صرف زبانی بات نہیں تھی مکہ مقرمہ اختہ ہوا جہاں تیرہ سال نموت کے بعد نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری وہی مکہ جہاں کے لوگوں نے آپ کی سچائی اور امانت داری کا نہ صرف اس کی شہادت دیا بلکہ آپ کو صادق اور امیل کے خطاب سے بھی جاننے لگے تھے انہی لوگوں نے کھڑ کر کے آپ کے خلاف جب کارروائی شروع کی تو وہ کہنے لگے اسی زبان سے وہ کہنے لگے لَسَاحِرُنْ قَذَّاب یہ تو چھتوگا ہے اور قذاب ہے قادر نہیں قذاب بہت بہت بڑا چھتا ہے ادھر شائی کی شہادت تھی اور مسیح زمان سے نموت کی باتیں لوگوں کی خیر اور تعادت کی باتیں جب آپ نے اون تک پہنچائیں تو وہ کھل کر کے اس کے خلاف شہادتیں دینے لگے کہ آپ کا قذاب ہے نموت اللہ اور بھی بہت ساری چیزیں اور ست کہنے کی حد تک نہیں تھی آگے پڑھ کر کے تکلیخ پہنچانے کے جنے بھی راستے انہیں میرسر آئے کوئی راستہ انہوں نے نقش ہوئے پر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار کیا رہا ہے جب آپ کو قوت ملی صحابہ کے ساتھ پورے شان سے آپ مقام مقرمہ میں اللہ نے آپ کو داخل فرمایا تو ہاں محافق اعلام قربان جائیے اس لئے وقت آیا بدلے کا قوت موجود ہے ایک ایک سے آپ ان ساری چیزوں کا بدلہ لے سکتے تھے پر آپ نے ایسا نہیں کیا یہ وہ اچھی عادتیں ہیں یہ وہ اچھے افعال ہیں یہ وہ اچھی حالتیں ہیں جو انسان کے دل کے اندر چھپی ہوئی ہیں اور اچھے عامال کی شکل میں باہر نکلتی رہتی ہیں باہر اس کا اظہار ہوتا رہتا ہے اچھے اخلاف کا ہے اچھے کردار کا یہ نمونت ہے اور مکہ مقرمہ کی زندگی کے اندر جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف پہنچ کر کے اور وہاں کے لوگوں کی طرف سے تکلیفوں کا آپ نے سامنا کیا معمولی نہیں تکلیف تو ایسی تھی کہ سر سے پیر تک خون کے بہنچھاڑ آپ کے جسم سے ایسے بہے کہ آپ کے پیروں کے اندر وہ خون جنگے مگر اس موقع پر اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کو باور جب دیا گیا عود آپ کو پراہم کی گئی تو اپنے غصے پر کنٹرول کرتے لیے بدلے کی جو صفت انسان کے اندر آتی ہے اس کو دھباتے لیے نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی اس موقع پر اللہ وہ حلیشہ جو کی پہاڑوں کے اوپر معمول تھے اللہ کے حکم سے وہ بہاڑوں کے درمیان انہیں کر کے پیسے دیں نہیں نہیں مجھے قوی اور امید ہے اللہ کی ذات سے کہ اللہ ان کی نسل سے ایسے روح پیدا کرے گا جو صرف ایک رب کی عبادت کریں گے ان کے ساتھ کسی کو بھی اس کی عبادت میں شریف اور جو سازی نہیں کریں گے اس امید پر آپ نے ساری تکلیفوں کو جھیل کر برداشت کر کے ایک نیا رخ مور دیا ایک نئی تاریخ آپ نے لوگوں کے لئے رقم فرما دی قربان جائیے اس نبی پر کہ انہوں نے امت کے لئے امت مسلمہ کے لئے اچھے اخلاق کے صرف زمانی نمونے نہیں بلکہ عملی نمونے ایک سے بڑھ کر کے ایک رقم فرمائے آپ کے اچھے اخلاق اور کردار کو دیکھ کر وہ شخص جو پہلی بار آپ سے ملتا تھا متأثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا کتنا مشہور واقعہ ہے مسجد نبوی کا کہ وہاں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ موجود ہیں ایک شخص باہر سے آنے کے بعد مسجد کے ایک کنارے میں اپنی ضرورت پوری کرنے کے لئے بیٹھے اور صحابہ نے انہوں کو مسجد کا تقدس سامنے رکھتے ہوئے انہیں بھگانے کے لئے جب آگے پڑھے تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت اور شبقت آپ نے انہیں منع فرمایا آپ اپنے نفس کے لئے کوئی چیز نہیں کرتے تھے ہمیشہ دو تک سوچ کر کے ایک انسان کو سعادت کی زندگی کہاں سے مل سکتی ہے ہر ایک کے ذہن و دماغ کو اسلام کی تعلیمات سے مطمئن کیسے کرنا ہے اور کیسے یہ تعلیمات اس کے ذہن اور دماغ کے اندر بس سکیں بیٹھ سکیں آپ نے اس کے لئے اچھے اچھے طریقے اپنا کر کے انہیں ایک اعلیٰ ترین نمونہ دیا اتنا متاثر ہوئے وہ شخص انہوں نے دعا کی اور دعا کی جو الفاظ ہیں وہ ہمارے لئے نمونہ ہیں اللہ مرحم نی ومحمد ولا ترحم معنی احدا الا تو غصر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 رحم فرما ہم دونوں کے ساتھ کسی اور پر رحم نہیں کرنا یہ نبی کریم سلیم سے متاثر ہو کر انہوں نے یہ شہادت دی ہات کے تھے انہیں زیادہ علم نہیں تھا معلومات نہیں تھی ایک اور صحابی اپنی شہادت اس طور پر نقل کرتے ہیں معاویہ ابن حکم رضی اللہ عنہ جانکاری نہیں ہے مسائل کی گفتگو اور بات چیت کی کچھ ایسی چیزیں نماز کے دوران پیش آئیں کہ لوگوں نے اپنے پیروں پر اپنے ہاتھوں کو مار کر انہیں چھت کرانے کی پوشش سے کرتے رہے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ کے سامنے جب معاملہ آیا تو آپ نے انہیں سمجھایا یہ نماز اللہ رب العالمین سے ہم کلام ہونے کی جگہ اس کا یہ وقت جت اذکار اچھی اچھی باتیں جو اللہ رب العالمین سے آپ نے سمجھایا ہو وہ خود فرماتے ہیں بیابی وغمی ما رأیت معلیمن احسن من حق میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے میں نے آپ سے پہلے آپ سے پہتر ایسا معلیم نہیں دیکھا اللہ کی قسم آپ نے مجھے ڈانٹا ڈکٹا نہیں آپ نے مجھے جھڑکا نہیں آپ نے صاف اور سترے انداز میں پیارے سے اچھوڑے سے انداز میں آپ نے ہمیں سکھایا یہ کام ایسے اور یہ کام ایسے ہے یہ ہے طریقہ یہ ہے انداز اسی کا نام ہے افلاق انسان کے دلوں کی گہرائیوں میں کیا چیز چھتی ہوئی ہے حادثات کے موقع پر اسی کئی دھار ہوتا ہے بغز ہے کینہ حیالات ہیں ظاہر سی بات ہیں انسان کے جسم کے عذا نکلنے کے راستے ہیں نتائج ہیں یہ دراصل وہ زخیرہ ہے جو ہمارے سینوں کے اندر زمان ہو رہا ہے کیا تعلیمات ہیں جو وہاں پہ دفن ہیں اس کی مثال ایک ہانٹی جیسی کہ ہانٹی اور برتن کے اندر آپ جو سامان رکھ دیں وہ اس کے اندر محفوظ ہو دیں اگر اس سے نکالنا چاہیں تو چمچ ڈالیں اور پھر جو چاہیں نکالتے جائیں اس چمچ سے وہی چیز نکلے گی جو اس ہانٹی کے اندر ہم نے رکھا ہوا ہے کوئی دوسری نئی چیز نہیں آنے والی ہے اگر ہم نے اس ہانٹی کے اندر دودھ رکھ ہوا چمچ ڈالیں گے تو دو دن کھل کے باہر آئے اس کے اندر کوئی ہم نے رکھا ہے تو نکالیں گے چمچ سے تو کوئی لیں نکلیں گے اس کے اندر ہم نے کیا کچھ دفن کر رکھا ہے ہماری زبان یہ دراصل چمچ ایک ایک کر کے وہاں پر ہم نے بسا رکھا ہے ہم روزانہ قرآن مجید پڑھتے ہیں اللہ کے کلام کو سنتے ہیں تلاوت قرآن کرتے ہیں پابندی کے ساتھ پنج وقت نمازوں کے عادی بھائیوں سے ملتے ہیں تو چہرے پر شکن نہیں مسکرائی چہرے پر ہے دل میں کوئی پیر نہیں کوئی کینہ نہیں کوئی کپٹ نہیں کوئی دشمنی نہیں کوئی عداوت نہیں ہر ایک کے لئے خیرخائی کے جذبے موجود ہیں کیڑے نکالنے کا کوئی شوق نہیں کوئی ایسا بوجھ جو دوسروں کے لئے نقصان دے ہو سکتا ہے سینہ اس سے محفوظ ہے اگر دن اور رات کے مشاقل ہمارے کام آپ یقین مانیے اگر ان خیر اور بہتر والے کاموں سے عبارت ہیں تو زبان سے پور تھڑیں گے اچھے کلمات ہی زبان سے نکلیں گے کارروائی جو بھی ہوگی اچھی ہوگی حکمت اور دانائی کی بات ہی زبان سے نکلیں گی خیر خواہی پر ممنی لوگوں کی گائیڈی ہوگی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے ایک بار اس شخص کے جواب میں کہ جو ایک صحابی کئی بار شراب پینے کے جرم میں لائے گئے تو ایک بار ایک صحابی کہتے ہیں اما افضح اللہ یا اخذات اللہ اللہ انہیں رسوہ کرے کچھ ہی بار ان کو اس جنم میں لے کے آیا گیا اخذ اللہ اللہ انہیں رسوہ کرے نبی کریم صلی اللہ فرماتے ہیں لا تلعنو لان تان کی باتیں مت کرو لان تان کی باتیں مت کرو اور اس کی آگے دو باتیں آپ نے ایک بات تو یہ کہی فہید نو یحب اللہ و رسول یہ انسان تو وہ ہے جو اللہ اس کی رسول سے محبت کرتا ہے اور لان تان کے معنی اللہ کی رحمت سے دور کرنا اور محبت کا تقاضہ ہے رب کی رحمتوں کا مستحق قرار پانا یہ تو اللہ اس کی رسول سے محبت کرتا ہے ایسی باتیں زمان پر لاتے کیوں جس کا تمہیں علم نہیں ایک بات تو آپ نے یہ دوسری بات نے اکریم صلی اللہ یہ فرمائی لا تکون عون الشیطان علا اخیقون لا تکون عون الشیطان علا اخیقون تم شیطان کے مددگار بن کر کے اپنے بھائی کے خلاف کھڑے نہ ہو ایسا کر کے لان تان کر کے کام آپ کا وہی ہوگا جو شیطان کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہے شیطان تو چاہتا ہی یہی ہے ہر ایک کے اندر کی حمد کو توڑ کر خیر خواہی کے جذبے کو مٹا کر کے اور برائی کے دلدل کی طرف اسے لے جائے جائے آپ کی باتیں اور آپ کے لان تان کی جملے در اصل اس کے جسم و دماغ کے اندر نفرت نام کی چیز کو بھر دیتی ہے اور وہ خیر کی چیزوں سے اور خیر والے لوگوں سے اچھے بھلے لوگوں سے نفرت دلانے میں شیطان کامیاب ہو جاتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ جو شخص مجرم نہیں تھا وہ اب بڑے مجرمین کی فہرست میں اس کر شمار ہونے لگتا آپ نے شروع ہی ممنہ فرما دیا اگر کسی کو آپ حلاق اور برباد ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہو تو یہ مت کہو یہ مت کہو کہ لوگ حلاق اور برباد ہو رہے ہیں لوگ حلاق ہو گئے فلا شخص حلاق ہو گیا فلا شخص برباد ہو گیا ایسا مت کہو حالانکہ وہ حلاقت ہی والا کام کر رہا ہے کیا کہو بھی وہ کہو جس سے اس کا فائدہ ہو اگر تم یہ کلمہ اپنی زمان سے ادا کرتے ہو کہ جس سے وہ اپنی ہمت توڑ جائے جس سے وہ رہی صحیح عوت کو بھی گما دے تو آپ یقین مانئے فہو اہلکہ ہم وہ حلاق تو نہیں تھا لیکن آپ جیسے لوگوں نے کہہ کہہ کر اسے حلاقت کے راستے پر ڈال ہی دیا کت چلو اب کر کے ہی دکھا دیتے ہیں اب تو اب میں دکھاتا ہوں یہ ہے شیطان کہ جو اس طرح کی باتیں جو ناروہ باتی ہیں اخلاق سے گری ہوئی باتیں ہیں ہمت سے ان لوگوں کو جو کی کمزور ہو چکے ہیں کسی میدان کے اندر کسی باب کے اندر تقاضہ تو یہ تھا کہ ہم آگے بڑھیں ان کے کاندھے سے کاندھا ملا کر کے انہیں قوت دیں نیا راستہ ان کے لئے کھولتا ہوا دکھائیں ایک شخص بہت سارے لوگوں کو قتل کر چکا تھا اس کو فکر ہوئی کہ آخر تو مرنا ہی ہے تو ممکن ہے کوئی راستہ ہمارے لئے ہو چنانچہ اس نے پوچھا لیکن ایک ایسے انسان سے پوچھا جس کے پاس جانکاری نام کی چیز نہیں تھی کہا تمہارے لئے توبہ کا کوئی راستہ نہیں تو نہیں راستہ ہے تو پھر اس شخص کا بھی اس نے قتل کر دیا یہ ہے غلط طریقہ اور غلط انداز کے جملے اور کلمات زمان پر لانے کا نتیجہ اس کے قتل کیری ہوئی حرکتیں اور ایسے الفاظ کا زبان سلانا کہ جس میں ناامید ہی ٹھپک رہی ہو امید سے بھرپور مسلمان مرتے دم تک ابو طالب آخری سانسیں لے رہے ہیں پر نبی صلی اللہ ناامید نہیں تھی یہ طریقہ پیار نبی صلی اللہ کا کفر اور شرک میں ملوث ہیں اور آخری لمحات چل رہے ہیں ایسے میں آپ ناامید نہیں آپ حمد سے کام لے رہے ہیں حوصلے سے کام لے رہے ہیں شاید یہ نہیں اب سنا تو اب سنے گا اور نوح علیہ صلی اللہ سلام پر کہو آجاؤ میرے لخت جگر وہ نہیں کافر ہے کفر کے راستے پر اس نے اپنے آگ کو چلایا ہوا ہے جو کی سریح عدعوت اور گشمنی ہے انبیاء کے راستے سے لیکن اگر باپ جو کی نبی ہے اگر انہیں آواز دے رہا ہے تو یاب انہیہ کہہ رہا ہے اگر ہمارے گھر کا بچہ نماز نہیں پڑھتا جھوٹ بول رہا ہے گندے کام کر رہا ہے تو سوائے ڈانٹنے اور ٹپٹنے اور مارنے اور جھڑکنے کے کوئی اور راستہ نہیں ہے کوئی اور طریقہ نہیں ہے صحیح راستے پر لانے کے لیے سوائے نقد اور ایسے الفاظ جو دلوں کو بھی چھلنی کر دیں اس کے علاوہ کوئی اور پیارا راستہ نہیں ہے مارے پاس نوح علیہ نے راستہ دیا اے میرے پیارے بیٹے اس کے دل کو موم کرنے والے جو کچھ بھی تمہارے اندر ہے گندگی وہ تمہارے پاس ہے لیکن میرے اندر تو گندگی نہیں ہے میں گندی چیزوں کو زبان پر کہاں سے لاؤ چیزیں اندر گندی موجود ہو ہو خباصت سے بھر پور موجود ہو تو وہ چیزیں زبان پر آ سکتی ہے میرے بھائیوں اور دوستو ایسے میں ایک مسلمان کا فریضہ بنتا ہے کہ وہ آگے بڑھ کر کے اپنے بھائیوں کے لیے سہارا بنے بہت سارے معاملات کے اندر غلطیاں پائی جاتی ہیں خطائیں پائی جاتی ہیں اُنٹے سیدھے معاملات پائے جاتے ہیں آپ دیکھ لیں کیا کیا معاملات ہمارے درمیان چل رہے ہیں ایسے میں ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے درد کے ساتھ محبت کے ساتھ چاہت کے ساتھ اپنائیت کے ساتھ بھائی سے ملتے بھی یہ ہمارے سر بھائی ہیں اگر انہوں نے آج اصلاح نہیں کیا تو کھل اس کی اصلاح کے لئے اس نہر میں اللہ داخل کرے گا جس کا نام جہنم ہے مرنے کے بعد کوئی اور راستہ نہیں یہاں توبہ کا دروازہ ہے پر وہاں کوئی دروازہ نہیں سوائے ایک دروازہ جہنم کا دروازہ ہے ہمیں ڈر نہیں لگتا کہ ہم اپنے بھائی سے محبت سے شبقت سے کیسے کیسے کر کے اخلاق حسنہ کا سہارہ لیتے ہوئے ہم انہیں صحیح راستے پر لانے کی کوشش سے کریں اللہ رب العالمی سے دعا ہے بار اللہ ہم تمام مسلمانوں کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق دا فرماؤ ہماری دنیاں کے اندر اللہ تو زندہ کر ہمیں اچھے اخلاق پر قائم اور دائم رکھ نبی کریم صلی اللہ سلام کی طریقے پر چلنے کی توفیق ادا فرماؤ آمین وآخر دعوانا الحمد اللہ رب العالمی